اسلام علیکم اچھا عویس بھائی یہ ایلینز بغیرہ کا جو ہوتا ہے اور اڑن تشریح بغیرہ کا لوگ یعنی امریکہ بغیرہ میں تو بہت زیادہ اس طرح کی افعائیں ہیں تو میں نے ایک دفعہ پڑھاتا کہ کراچی کے سائل پر بھی کچھ دیکھی گئے ہیں اس طرح کے لوگوں نے دیکھے ہیں تو ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے ایلینز یعنی اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تجال کے ساتھ ان کا طلق ہوگا وہ ایڈوانس بلوگ ہوں گے اس طرح کی چیزیں ہوں کہتے ہیں تو ان میں کوئی حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو دجال کا معاملہ ہے نا دجال کی اتنی جو جب آپ اس کا سبجیکٹ سٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بتا چلتا ہے کہ وہ اپنی پاورز گین کرے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا ایونچلی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بات پر برہم ہو کر غصے میں آ کر وہ اچانک باہر نکل آئے گا ٹھیک تو ایسا نہیں ہے کہ دجال کی یہ ایبلیٹی ہو کے پہلے آتا رہے اور ان تشتریوں پہ آ کر سیر ویر کرے بیٹھے لوگوں کو اپنا آپ دکھائے کہ میں ہوں اور پھر نکل جائے جہاں تک یہ یوفوز کی بات ہے نا یہ جو یوفوز ہیں یہ بسیکلی موسٹلی جو میں نے دکھا ہے ابھی تک مجھے کوئی ایسی نیوز نہیں ملی کہ جس کو میں ایتھنٹک کہہ سکو اگر ایتھنٹک بھی نا بھی لیا جائے تو ایون جس کو کہتے ہیں کہ کنسیڈرائبل لیول کی بھی کوئی نیوز نہیں جسٹ افوائے وہ لینز کا فلیر بھی ہو سکتا ہے اور وہ جیسے آپ کئی دفعہ سکائر پہ آسمان پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی سٹار کافی تیزی سے موو کرتے وہ نظر آتا ہے وہ بسیکلی آرٹیفیشل سٹلائٹ ہوتا ہے جو آپ کو بالکل سٹار کی طرح نظر آتا ہے لیکن وہ ارث کو کیونکہ اوربٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سپیڈ میں جاتا ہے موو کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جو شہاب ساکب ہے جس کو کہتے ہیں تارہ ٹوٹا وہ آتا ہے سپیڈ میں تو وہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لے تو وہ اس کو لگے گا کہ کوئی چیز آ رہی تھی تو اس طرح کے فنومناز ہیں کوئی بھی یعنی کہ کنسیرے بل لیول کی نیوز مجھے ابھی تک نہیں ملی بڑے عرصے سے یوفوز کا نام سن رہے ہیں یوفوز بسیکلی کہتے ہیں ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبچیکٹس کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آئیڈنٹیفائیڈ نیوئی کے جہاز تھا پرندہ تھا کیا چیز تھی تو اس کو یوفو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اور پھر ایلین اور افوائیں اور سو طرح کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اسی طرح کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہیں لیکن وہ پریزنٹ ہے مثال کے طور پر ایک پرندہ ہے جو ڈارپا نے غلمن بنایا ہے آپ کو ٹیڈ ٹاک اس کے پر مل جائے گی تو وہ پروپر ایک پرندے کی طرح اڑتا ہے اور بلکل ایک فیچر جب آپ کے اوپر سے بھی اڑ کے گزر جائے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ آرٹیفیشل جو ڈرون ہے وہ ہے یا ایک پرندہ ہے وہ بلکل پر مار کے اڑتا ہے اسی طرح بی بنائی بھی انہوں نے چھوٹی سی اس کے پر بھی ٹاک ہے جو فل فیچرز ایک نارمل بھی کی طرح آپ کو لگے گی یعنی وہ بلبل سا نہیں ہوتا وہ چونچ والا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کی بنائی بھی ہے تو کچھ کچھ کیسز میں وہ اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو وہ ٹیسٹ آراؤن کر رہے ہوں اور دیکھنے والے کو ایسی چیز لگی کہ جو اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو یوفوز کا تو یہ معاملہ ہے جہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ کنسیڈرابل چیز نہیں ہے ہاں جہاں تک ایلینز کی بات آ جاتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے پچانتے سب سے پہلے تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اس کے اوپر ہستے بھی ہیں آپ لوگ کے سب سے پہلے ایلینز تو ہم ہیں زمین کے اوپر اس زمین کے رہنے والے تو جنات تھے اور جانور تھے تو ہمیں پیدا کیا گیا آسمانوں میں پھر وہاں سے ہمیں جنت میں بھیجا گیا جنت میں ہم سے غلطی ہوئی ہم کوالیفائی نہیں کر پائے تو پھر ہمیں یہاں پر ڈیپیوٹیشن پر بھیج دیا گیا ہے ہم نے یہاں پر اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے واپس چلے جانا ہے نہیں ہسی آتی ہے نا تو وہ ڈیپیوٹیشن پر ہیں ہم یہاں پر اپنے معاملات کر کے ہم تو مسافر ہیں پھر واپس چلے جانا ہے تو یہاں کی مخلوقات کیلئے تو ہم ایلین ہی ہیں لاسٹ کمر تو ہم ہی ہیں نا ہم اتنا پھیل گئے ایلین آئے تھے اور اتنا زیادہ پھیل گئے ایلین اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز وہاں بلونگ نہ کرتی ہو اگر آپ کسی دوسری سٹی میں بھی چلے جائیں جہاں پہ نہ آپ کو کوئی جاننے والا ہو جہاں کہ آپ لینگویج نہ سمجھتی ہو جا کے کسٹمز کا آپ کو نہ پتا ہو جا کے کرنسی پوسیبل یا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ انگلیش لینگویج میں کیا کہیں گے آئی ایم این ایلین آور دیر آئی واز این ایلین آور دیر تو یعنی کہ کوئی جیسے باہر سے سٹرینجر کے لیے ایک خاص ورڈ ہے تو وہ تو ہم ہیں یہاں آپ سے تو بلونگ نہیں کرتے باہر سے ہیں واپس جانے تو اول تو یہ بات ہوگی لیکن بہرحال جو ایلینز جن کو ہم کہتے ہیں کوئیٹ پوسیبل کوئیٹ پوسیبل نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی بہت ساری اللہ تعالی کے ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں نہیں بتا جیسے جنات ہیں سائنس نے تو جنات بھی نہیں دیکھے سائنس تو انہیں بھی نہیں مانتی لیکن we know کہ وہ ہیں present ہیں لوگوں نے experience کیا ہوئے with six senses بھی five senses بھی experience کیا ہوئے تو باقی تو جو without beyond senses بھی اللہ تعالی کے مخلوقات ہیں فرشتے ہیں اور اس کے علاوے بھی مخلوقات ہوں گی جن کا ضروری تو نہیں اللہ تعالی اپنی ساری مخلوقات کو آگا بھی کرے کہ میں نے فلان فلان مخلوقات بنائی ہوئی ہیں انسانوں کو اللہ تعالی ضروری تو نہیں آگا بھی کرے کہ میری فلان فلان اس اس طرح کے مخلوقات ہیں تو لیکن ان کا concept ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہوگے وہ کسی سیارے پر انسانوں کی طرح رہ رہے ہوں گے اسی طرح کھاتے پیتے ہوں گے فرشتے ہیں وہ اس طرح نہیں کھاتے پیتے جنات ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کھاتے پیتے ہیں بلکل ہی ڈیفرنٹ ڈومین کی ایسپیکٹ کی چیزیں تو کوائٹ پوسیبل اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہوں جو زمین پر نہ رہتی ہوں آسمانوں پر رہتی ہوں کئی اور رہتی ہوں کسی اور سیاروں پر رہتی ہوں لیکن وہ جو ایلین کا ہمارا کونسپٹ ہے کہ چونچ سی ٹھوڑی ہوگی ان کی چوڑا سا سر ہوگا اور وہ دو سینگ نکلے آنگے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی کے اوپر پورے اترتے ہوں لیکن انسانوں جانوروں چرین پرن جو زمین کے مخلوقات ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں ان کو آپ ایلین کہلیں کچھ بھی کہلیں تو اس کانٹیکس پر اگر دیکھا جائے تو بالکل ایلین کا موجود ہے موجود ہے اس میں کوئی شک والی بات ہی لی موسیقی